تحریک انصاف کی حقیقی آزادی تحریک کا آخری جلسہ اس لیے اہم ہے کہ ملتان میں عمران خان اپنے آئندہ لاحے عمل کا اعلان کریں گے یہاں پر انٹری کے لیے کن کن راستوں کا انتقاب کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تاریخی جلسہ گاہ میں عمران خان کے تاریخی خطاب کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں دوزہ چودہ کے جلسے سے پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ نے کیا سیکھا پاکستان تحریک انصاف بکس مہی کو یہاں پر پارچھو کرنے جاری ہے جہاں یہ قلعہ کونہ قاسم باگ کا وہ تاریخی جلسہ گاہ ہے جہاں پر اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف سمیتھ دیگر شرکہ جو ہیں دیگر سیاسٹی پارٹیاں وہ بھی یہاں پر بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں اس کا ٹریفک پلین اور سیکیورٹی پلین بھی جاری ہو گیا ہے جہاں جلسہ گاہ میں آکر آپ آئیں گے کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو مدفرگرد شجاباد اور جلالپور پیر والا سے آنے والے جو افراد ہیں وہ بھاولپور آئی پاس چوک پر پہنچیں گے وہاں سے وہ بیسی چوک سے ہوتے ہوئے حافظ جمال روڈ پر آئیں گے وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں گے اور سیدھا جلسہ گاہ یہاں پر پہنچیں گے اسی طرح کھانے والوں کبیر والا سے آنے والے لوگ شاہ جمال روڈ پر پہنچیں گے وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں گے اور یہاں جلسہ گاہ پہنچیں گے اس طرح بہاولپور بستی ملوک اور لودرہ سے آنے والے جو شہری ہوں گے وہ بھی بہاولپور چوک پر پہنچیں گے اور وہاں سے بی سی جی چوک سے ہوتے ہوئے وہ یہاں پر حافظ زمال روڈ پہنچیں گے اور وہاں پر اپنی گاڑیاں پار کریں گے اور اسی طرح وہ اس جلسہ گاہ میں آئیں گے جو بندبوسن سے آنے والے شہری ہیں وہ بندبوسن سے ہوتے ہوئے نو نمبر چنگی پر پہنچیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو مچھلی منڈی روڈ کے اندر ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں پار کریں گے اور جلسہ گاہ پہنچیں گے جو ملتان کے شہری ہیں جو یہاں کے اطراف میں رہنے والے ہیں وہ جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے ان کو یہاں پر آنا ہوگا اور جو حسینہ گائی کے اطراف میں پارکنگ ایریہ ہے وہاں پر وہ اپنی گاڑیاں پارک کریں گے اور جلسہ گاہ کے اندر آئیں گے یہ تو ٹرافک پلان ہے جس کے مطابق آپ کس طرح پورے ملتان کے جو شہری ہیں یا ملتان سے باہر آنے والے شہری ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیکیورٹی پلان ہے وہ بھی انٹائیس سکت ہوگا چودہ سو کے قریب پولیس اتران اور اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی پر معمور ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً سو کے قریب یہاں پر جو ڈرونز کیمرے ہیں دیگر سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں ان سے جلسہ گاہ کی منٹرک کی جائے گی اور اس کا جو سیل ہے جو کنٹرول سیل ہے وہ بھی اسی جلسہ گاہ کے اندر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے تو یہ تو سیکیورٹی پلان اور ٹرافک پلان ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ جلسہ گاہ تک پہنچ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سات گیٹ مختص کیے گئے ہیں جن میں سے پانچ گیٹ عام عوام کے لیے ایک گیٹ خواتین اور ایک گیٹ وی آئی پی موومنٹ کے لیے مختص کیا کیا گیا یاد رہے کہ یہ وہی مکام ہے جہاں پر دو ہزار چودہ میں ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں بھگدر مچنے کی وجہ سے سات افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے جن میں سے متعدد زخمی ہوئے تھے اسی وجہ سے اس دفعہ کا جو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا داخلی اور خارجی راستوں کے حوالے سے اس پہ بہت غور و فکر کی گئی ہے اسی وجہ سے اس دفعہ ساتوں گیٹ کھلے رکھے جائیں گے جلسے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا 20 مئی کو ہونے والا جلسہ کلا کونہ کاسن باہ میں خواتین کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو بہت ایکسائٹڈ ملتان میں خواتین اور بچے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ جلسہ گاہ میں پاکستان تحریک انصاف نے فیملیز کے آنے کا ٹرنڈ بنایا ہے